پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شریف کا اسلام ناظرین پاناما کیس میں ہم نے ایک کہانی دیکھی تھی اور اس کہانی میں یہ تھا کہ نہ ڈینائے کرو ڈینائے کرو ڈینائے کرو غلب بیانی سے کام لو اور غلب بیانی اتنی ہوئی کہ بلاخر اس وقت کے وزیر آزن نواز شریف صاحب کو غلب بیانی کرنے پہ نا اہل قرار دیا گیا اور اس کے بعد جو کرپشن کے مقدمات تھے وہ نیب ابھی تک بھی کچھ چل رہے ہیں اپیلز کا پروسس ہے جیل بھی ان کو ہی تو یہ کہانی تھی نواز شریف صاحب کے خاندان کے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ حسن نواز حسین نواز ملک سے فرار ہو گئے اشتہاری ڈیکلیئر ہوئے ان کے سمدھی جو ملک کے اس وقت کے وزیر خزانہ سے ملک سے فرار ہو گئے اشتہاری ڈیکلیئر ہوئے اور اس کے بعد ہم نے کہانی کا اب دوسرا رخت دیکھا جب یہ جالی اکاؤنٹس والا کیس سامنے آیا اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کے خاندان سے سوال جواب شروع ہوئے تو اس میں سلمان شہباز صاحب بھی ملک سے فرار ہو گئے اب سلمان شہباز صاحب ملک سے فرار کیوں ہوئے کیا وجہ تھی آخر ایسی کونسی چیز ان کے نالج میں آئی انفرمیشن ان کو ملی کہ انہیں ملک سے فرار ہونا پڑا اور ابھی تک ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا کہ وہ ملک واپس آئیں کل انہوں نے ایک پروگرام میں شازیف خانزادہ کے ساتھ بقاعدہ طور پر جب یہ دائریکٹ سوال بھی ہوا تو اس پر کوئی دائریکٹ جواب نہیں دیا کہ پاکستان آکے وہ جوابات دینا چاہیں گے تو ایسی وہ کونسی چیز تھی وہ بھی ہم آپ کو آج پروگرام میں بتائیں گے آج حمزہ شہباز صاحب پھر ایک دفعہ نیب کے سامنے پیش ہوئے اس سے پہلے پچھلے پانچ ماہ سے نیب حمزہ شہباز سے بھی سوالات کر رہے ہیں وہ کون سے سوالات ہیں اور کیا ان کے جوابات آج بھی حمزہ شہباز نے دیئے کہانی کیا ہے مشتاق چینی نے کیا انکشاف کیا تحقیقات کے دوران وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے نہ صرف یہ بلکہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے مواصلات اور پوسل سرویس مراد سعید صاحب بھی شامل ہیں آپ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا اور کچھ اینیمی پروپرٹیز اس حوالے سے ہوش ربا انکشافات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور جو ابھی تک تحقیقات منسٹر صاحب نے کی ہیں وہ کیا تحقیقات ہیں اور کن لوگوں کے نام سامنے آرہے ہیں کتنے لاکھوں ایکر ارازی ہے جو کہ مختلف لوگوں کو دی گئی اس کے ریٹس کس طرح سے متعین کیے گئے اور اس کے بینیفیشریز کون ہیں اور ساتھ آج جب وفاقی کابینہ میں کچھ امنیسٹری سکیم کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اس کا اعلان امید یہ تھی کہ آج اپروول دے کے ہوگا لیکن وزیراعظم نے اس کو ماخر کر دی اور کل ایک زیلی کمیٹی بنائی ہے جس میں وزیراعظم خود بھی موجود ہوں گے اور اس پہ مزید تفصیل کے ساتھ بات چیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا یہ وہی امنیسٹری سکیم ہے جس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیمن عمران خان صاحب کا جو موجودہ وزیراعظم ایک موقف تھا کہ امنیسٹری سکیم جب بھی لائی جاتی ہے یہ چوروں اور ڈاکووں کو فائدہ دینے کے لیے لائی جاتی ہے تو آخر ایسی کون سی مجبوری ہو گئی کہ وزیر خزانہ عصد عمر صاحب جو بھی اقدامات کر رہے ہیں اس سے پرائم منسٹر صاحب کے جو پرنسپل سٹینس ہے ان کو اس سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا جاتا اور اس پہ ہماری اطلاعاتیں کہ وفاقی کابینہ میں آج کافی گرم گرم بحض بھی ہوئی اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیبینٹ منسٹرز جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ چوروں ڈاکووں کو کوئی اس طرح کی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے انہوں نے اس کو بقاعدہ طور پر اپوز کیا وہی اوریجنل پاکستان تحریک انصاف کے ایڈلوجیکل منسٹرز اس حوالے سے کھڑے بھی ہوئی یہ ہماری اطلاعاتیں لیکن پروگرام میں آگے چل کے اگر وقت ہوا تو اس کی تفصیلی آپ کو آگاہ کریں گے ناظرین بات کا آغاز کرتے ہیں سلمان شہباز صاحب جب آج شازیف خانزادہ کے پروگرام میں کل پیش ہوئے تو انہوں نے ایک موقف اختیار کیا کہ جناب میں پبلک آفس ولڈر نہیں ہوں جی ہاں وہی موقف جس طرح کا حسن نواز اور حسین نواز کا بھی ایک موقف تھا اور اس حوالے سے کیا کہا انہیں آئیے سنتے ہیں میں کوئی پبلک آفس ولڈر نہیں میں کبھی کسی پبلک پوزیشن پر نہیں رہا کبھی کسی آفیشن پوزیشن پر نہیں رہا جی ناظرین آپ نے یہ بات سنی ناصر بھی آج حمزہ شہباز بھی جب نیب میں پیش ہوئے اور نیب سے پیشی کے بعد باہر آئے تو ان کی باتچیت اور سلمان شہباز کی باتچیت پبلک آفس ولڈر نہیں تھا تو اس سے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ایک مشترکہ سٹریٹیجی اس حوالے سے بنائی گئی ہے دونوں برادران کی جیسے حسن اور حسین نے بنائی تھی کہ جی ہم نے پاکستان نہیں آنا ان مقدمات کا فیضہ سامنا نہیں کرنا عدالتوں میں پیش نہیں ہونا چاہے ان کے والد صاحب کو جیلی ہو جائے اور وہ بھگتے رہے مقدمات تو اب دونوں بھائیوں کا ایک مشترکہ موقف اس پر سامنے آ رہے اور الفاظ بھی تقریباً ایک جیسے کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں کوئی پبلک آفس ولڈر نہیں میں کبھی کسی پبلک پوزیشن پہ نہیں رہا کبھی کسی آف droplets پہ نہیں رہا نہ میں پبلک آفس ولڈر چھا تو کس بات کی कروپشن کس بات کی منی لانڈرنگ کس بات کی کرپشن کس بات کی منی لانڈرنگ اور پبلک آفس ولڈر نہیں تھا اگر ناظری نیشنل اکاونٹیبیلٹی آرڈنیس نائنٹی نائنٹی نائن کو اٹھا کے دیکھا جائے تو اس کا سیکشن نائن اے فائیو سیکشن نائن اے پبلک آفیس ہولڈر بتاتا ہے کہ کون سا شخص ہے اور وہ کرپشن اور کروٹ پریکٹیسز کیسے کرتے ہیں اور اس کا جب آپ سیکشن فائیو دیکھتے ہیں تو وہ بقاعدہ طور پہ پبلک آفیس ہولڈرز کے ڈیپینڈنٹس بینامی دار ان سب کا ذکر بھی کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ کے آمدن ذرائع سے زیادہ ہوں اور آپ بتا نہ سکیں اس کے جواب نہ دے سکیں ریزنبل طور پہ تو آپ پہ بھی یہ ایکٹ لاغو ہوتا ہے تو حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے جو موقف اختیار کیا کہ ہم دونوں تو پبلک آفیس ہولڈر تھے ہی نہیں تو کیا حسن اور حسین نواز کی طرح یہ بھی اپنے والد شہباز شریف صاحب کو فسوانا چاہتے ہیں اب سلمان شہباز نے ایک اور بات بھی کی کہ یہ تو سارا ڈیٹا جو ہے کانفیڈنشل ہوتا ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں کیسے پتا لگیں تو یہ والی سوال انہوں نے اٹھا کہ جی کانفیڈنشل ہوتا ہے شاید قانون کا اتنا نہیں پتا لیکن آرگومنٹ انہوں نے کیا لیا آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ محبوب علی کا نام آپ کو کہاں سے ملا میں تو نہیں جانتا آپ کو کہاں سے ملا یہ نام یہ ریکارڈ یہ ورزن جو ہے محبوب علی اور ایکس وائے زیڈ کا جو نام آ رہے ہیں یہ ورزن گورنمنٹ کا ورزن ہے ایک میری بات آپ سمجھ لیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اور اس کے جو سٹیزنز ہیں ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے میں ہوں یا کوئی پینا راما میں بیٹھا ہوا کوئی دکاندار ہو یا کوئی اور ٹریڈر میرے جو ڈیکلیریشنز ہیں کئی سالوں سے جب سے میں نے بزنس جوائن کیا وہ ایف بی آر کے اندر ڈیکلیرڈ ہیں میں ہر سال اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز ویلک ٹیکس ریٹرنز اپنی کمپنیز کی ریپورٹنگ ایف بی آر کو میں جمع کراتا ہوں وہ ایک کانفیڈنشل ڈیٹا ہے ناظرین کانفیڈنشل ڈیٹا ہے اب جو آرگومنٹ نے لیا کہ یہ دونوں تو پبلک آفس ہولڈر تھے نہیں والد صاحب یقیناً تھے نیب ایکٹس حوالے سے بڑا واضح ہے اب کانفیڈنشل ڈیٹا تو جو فائننشل مونیٹرنگ یونٹ میں سرسویشنس ٹازیکشن ریپورٹ جنریٹ ہوتی ہیں اس کو بھی ایک پاکستان کا قانون کور کرتا ہے اور اسی قانون کے تحر جو سوالات کیے جا رہے ہیں نیب آرڈنس اور انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اس کا اگر آپ سیکشن 3 اٹھا کے دیکھیں انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ نیا دو ہزار دس کا تو وہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ کن کن اشخاص پر یہ ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ چیزوں کو چھپائیں جو اوریجن نہ بتا سکیں کہ جناب یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں پراپرٹی کی موومنٹ کیسے ہو رہی ہے پیسوں کی موومنٹ کیسے ہو رہی ہے اور کون لوگ ہیں جو کہ چیزیں ایکوائر کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں پوزیس کرتے ہیں اور پھر اس کا بتا نہیں سکتے صحیح طریقے سے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں تو جس منظور احمد اور محبوب علی کا کہتے ہیں کہ جی میں تو جانتا نہیں ان کا بینکنگ ریکارڈز بھی سارا موجود ہے اس حوالے سے تو شاید سلمان شہباز صاحب کو یہ انٹی منی لانڈرنگ ایک بھی ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ ان پر لاغو اس حوالے سے ہوتا ہے کہ نہیں لاغو ہوتا اب سلمان شہباز صاحب ملک سے فرار کس لیے ہوئے یہ بھی ناظرین ایک بڑی انکرسٹنگ کہانی ہے کہ سلمان شہباز صاحب کو جب پروگرام پاور پلے نے دستاویزات حاصل کی تو پتہ لگے کہ پچیس اکتوبر کو پہلا نوٹس نیب نے ان کو بھیجا تھا جی ہاں پچیس اکتوبر کو سلمان شہباز کو نوٹس بھیجا گیا اس کے بعد ہوا کیا کہ اس نوٹس میں تلبیہ کے لیے کہا گیا تھا کہ سلمان شہباز صاحب تیس تاریخ کو نیب ہیڈ کوارٹر آ کے پیش ہوں لیکن کیونکہ پتہ لگیا جو سوال نامہ اس میں آیا تھا اس سے ان کو واضح ہو گیا کہ سوالات ہونے کس حوالے سے ہیں اور اس کا شاید ان کے پاس جواب نہیں تھا یا اپریہنشن ان کی کچھ اور تھی جو وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے ارسٹ کر لیتے تو انہوں نے ستائیس تاریخ کو فلائٹ پکڑی اور پیشی سے تین دن پہلے لندن فرار ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ جو پچیس تاریخ کو نوٹس ملا سلمان شہباز کو وہ کیا تھا جس کی وجہ سے سلمان شہباز کو ملک فرار ہونا پڑا بجائے اس کے کیا آتے نیپ کے پاس جاتے اس کے جوابات دیتے وہ انہوں نے نہیں کیا فلائٹ پکڑی اور پیشی سے تین دن پہلے ملک سے فرار ہو گئے اور ابھی تک ان کا ملک واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے شاید حکومت پاکستان کو ایکسٹرڈائٹ کروانے کے لیے کچھ اقدامات اس حوالے سے کرنا پڑے جو پچیس اکتوبر کا ناظرین نوٹس بھیجا گیا تھا اس میں جو سوالات کیے گئے تھے وہ کچھ اس طرح سے ہیں پہلا سوال یہ تھا کہ سال دو ہزار سے اب تک غیر ملکی ریمیٹنس جو آپ نے وصول کی اس کی تفصیلات فراہم کریں ان تمام بینک اکاؤنٹس اور برانچز کی تفصیل جن میں غیر ملکی ریمیٹنس آ رہی ہیں ریمیٹنس بھیجنے والے کا نام ملک اور رکوم بھیجنے کا مقصد کیا تھا اگر کوئی آفشور کمپنی یا کاروبار ہے تو اس کی تفصیل پاکستان میں دو ہزار سے اب تک بنائی گی کمپنیوں کی تفصیل اور آپ کی جس جس کمپنی میں ڈائریکٹر شپ ہے اس کی تفصیل دیں اگلا سوال تھا کہ سال دو ہزار سے اب تک ڈائریکٹر کی حیثیت سے جس کمپنی کو کرزہ دیا گیا اس کی تفصیل بھی فراہم کریں تو یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ غیر ملکی کمپنیوں کی طرف سے پاکستان میں آپ کی کمپنیوں میں دو ہزار سے اب تک جو سرمایہ کاری کی گئی سالانہ بنیاد پر ان کی تفصیل رکم ٹرانسفر کا طریقہ اور ان کمپنیوں کی تفصیل آپ کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائدات کی قیمتیں خرید یہ وہ سوالات تھے پچیس تاریخوں جو نیب نے سلمان شہباز کو بھیجے اور ان سوالات سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ سوالات کیا پوچھے گئے تھے اور ریمٹنسز کا جب سوال کیا گیا تو سلمان شہباز کو غالباً اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے اور نیب نے شاید کوئی ایسی چیزیں پکڑ لی ہیں جس کا کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا ابھی تو وہ ڈینائے کر رہے ہیں کہ جی اس کو محبوب کو میں نہیں جانتا باقی لوگوں کو میں نہیں جانتا قیوم ان کو نہیں جانتا جو تمام لوگ اپنے اعترافی بیانات بھی ان میں سے کچھ لوگ نیب کو دے چکے ہیں تو سلمان شہباز نے فلائٹ پکڑی اور ملک سے فرار ہو گئے اس کے بعد انیس دیسمبر کو ایک اور نوٹس ہر سال کیا گیا سلمان شہباز کو یہ دوسرا نوٹس تھا اور اس بار نیب نے بارہ سوالات بھیجے ان بارہ میں سے سات سوال تو وہی پہلے نوٹس والے تھے مگر اس کے بعد پانچ مزید سوالات بھی سلمان شہباز کو بھیجے گئے پھر اس میں سوال یہ تھا جو مختلف سوالات تھے کہ آپ کے ذاتی اکاؤنٹ اور رمضان شگر ملک کے اکاؤنٹ میں جو جو کیش ٹرانزیکشن کی گئی جو کہ سٹیٹ بینک کی مقرر کردہ حد سے زیادہ نہیں ان کی تفصیل فراہم کریں دو ہزار چار سے دو ہزار آٹھ تک کی تمام ٹیکس ریٹرنز اور ویل سٹیٹمنٹز جو کہ ریکارڈ کے مطابق آپ نے داخل نہیں کی دو ہزار پانچ سے اب تک وصول کی جانے والی تنخواہ اور تحیف کی تفصیل دو ہزار پانچ سے اب تک آپ کی جانب سے دیے جانے والے تحیف کی تفصیل اور دو ہزار پانچ سے دو ہزار آٹھ تک اساسہ جات میں اضافے کے ذرائع یہ وہ سوالات تھے شاید جن کا کہ سلمان شہباد نے سمجھا کہ جناب جوابات اگر دیئے تو مزید پھستے جائیں گے جیسے کل عزیف خانزادہ کے انٹرویو میں انہوں نے وہی چیز ریپیٹ کی جیسے کہ حسین نواز نے آکے کچھ بلنڈرز کیے تھے جس کے بعد ان کے والد صاحب پھست گئے اور سلمان شہباد نے بھی غالباً ایسی ہی غلطی کی ہے اس حوالے سے کہ یہ جوابات نہیں تھے یہ وہ سوالات ہیں اس کے ذریعے بھی یہ سوالات ان کو ڈیلیور کروائے کے جناب ان کے جوابات ہم تک پہنچا دیے جائیں اب اس میں ناظرین اس سے پہلے کہ میں شہباد شریف خاندان کی چند انٹریسٹنگ ٹی ٹیز کے حوالے سے آپ کو آگاہ کروں اور آج حمزہ شہباد صاحب پیش ہوئے نیپ کے سامنے اور نیپ کے سامنے جب پیش ہوئے اس کے بعد آکے انہوں نے ایک بڑی دھوہ دار قسم کی پریس کانفرنس کی جی ہاں یہ وہی محول تھا اسی طرح کی پریس کانفرنس سے اسی طرح کی میڈیا ٹاکس ہی آپ کو جو یاد ہوگا جی آئی ٹی کے بعد ہوتی تھی جو سپریم کورٹ کے باہر آکے نون لیگ کی اس وقت کی قیادت پریس کانفرنس کیا کرتی تھی حمزہ شہباز نے بھی سوالات کے جوابات نہیں دیے نیپ کو اندر بھی کوپریشن ان کی بلکل نکل غالباً لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بیل کی تاریخ دوبارہ پڑی ہوئی ہے اور نیپ حکام کا کہنا یہ ہے کہ بلکل زیرو کوپریشن اس حوالے سے ہو رہی ہے جو حمزہ شہباز سے چیزیں نیپ کو درکار ہیں وہ کیا کہیں آئیے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں نیپ نے آج حمزہ شہباز شریف کو سابق وزیرعالہ شہباز شریف سلمان شہباز شریف اور خاندان کے دیگر افراد کے خلاف آمدن سے زائد اساسے اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جاری تحقیقات میں طلب کیا تھا نیپ ان تمام معاملات کی تحقیقات نیپ آرڈینس 1999 اور انصداد منی لانڈرنگ ایک 2010 کے تحت کر رہا ہے نیپ کے مطابق اس سے پہلے بھی حمزہ شہباز شریف کو 28 دسمبر 2018 4 اپریل 8 اپریل اور 10 اپریل 2019 کو طلب کر کے تمام تفصیلات مانگی گئی تھی نیپ کے مطابق پانچ ماہ گزرنے کے باوجود حمزہ شہباز ان معاملات کے حوالے سے تفصیلات نیپ کو فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں نیپ نے حمزہ شہباز کو سلمان شہباز نصرت شہباز اور خاندان کے دیگر افراد کو بیرون ملک سے وصول ہونے والی تمام تفصیلات ذر کے ذرائع تفصیل، مقصد اور بھیجنے والوں سے تعلق کا ریکارڈ بھی طلب کر رکھا ہے نیپ کی جانب سے حمزہ شہباز سے یہ تمام تفصیلات 29 اکتوبر 2018، 5 نویمبر 2018، 28 دسمبر 2018، 8 اپریل اور 10 اپریل کو بھیجے گئے نوٹسز میں بھی طلب کی جا چکی ہیں تاہم حمزہ شہباز یہ تفصیلات فراہم نہ کر سکے نیپ نے حمزہ شہباز، سلمان شہباز، نصرت شہباز اور ان کے شریک ڈائریکٹرز شیر ہولڈرز کی جانب سے دو ہزار پانچ سے کی گئی سرمایہ کاری کی تفصیل اور ذرائع کا سالانہ بنیادوں پر ریکارڈ بھی طلب کر رکھا ہے نیپ نے حمزہ شہباز سے دو ہزار چھے سے دو ہزار آٹھ تک کا مکمل ٹیکس اور ویل سٹیٹمنٹ کا ریکارڈ بھی طلب کر رکھا ہے جو کہ نیپ کے مطابق انہوں نے ٹیکس حکام کو جمع نہیں کروایا ہوا نیپ کی جانب سے حمزہ شہباز سے یہ تفصیلات انیس دیسمبر دو ہزار اٹھارہ، آٹھ اور چار اپریل دو ہزار انیس کو بھیجے گئے نوٹسز میں بھی طلب کی جا چکی ہیں نیپ کی جانب سے حمزہ شہباز کو دو ہزار پانچ سے دو ہزار سترہ کے درمیان اساسوں میں ہونے والے اضافے کو ثابت کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے نیپ حمزہ شہباز سے اس حوالے سے انیس دیسمبر دو ہزار اٹھارہ کو بھیجے گئے نوٹسز میں پوچھ چکا ہے مگر متعدد بار پیشی کے باوجود حمزہ شہباز نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے نیپ کی جانب سے حمزہ شہباز سے دو ہزار پانچ سے اب تک محصول ہونے والے تحائف اور تنخواہ کی تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں ساتھی ساتھ تحفے دینے والوں اور جن کمپنیوں سے تنخواہ حاصل کی گئی ہے ان کی تفصیلات بھی طلب کر رکھی ہیں ذرائع کے مطابق بارہ اپریل کے نوٹسز میں حمزہ شہباز کو تحریری ہدایت تھی کہ میسز نسرت شہباز کے حوالے سے ریکارڈ لے کر آئیں تہاں انہوں نے ایسا کوئی بھی ریکارڈ جمع کرانے سے معذرت کی ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز نے دوران تفتیش خود کہا کہ میں خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں جواب نہیں دوں گا میری والدہ سے مطالق سوالات نیب خود ان سے کرے تحقیقاتی افسران کے مطابق حمزہ شہباز کی جانب سے تحقیقات میں کوئی تعاون نہیں کیا گیا اور حمزہ شہباز کی زمانت قبل از گرفتاری کی وجہ سے نیب کو تحقیقات میں دشواری کا سامنا ہے جی ناظرین باہر آ کے اسی طرح پریس کانفرنسز جیسے جی آئی ٹی کے باہر آ کے نواز شریف صاحب کے خاندان والے کرتے تھے اور حمزہ شہباز نے بھی اسی طرح کی ایک پریس کانفرنسز کی اور بیانیاں وہی کہ غلط بیانی کی جائے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جائے مثلا سلمان شہباز نے جب ہم غلط بیانی کی بات کرتے ہیں کہ جی مجھے تو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے جو یہ جو نام آ رہے ہیں مجھ سے شیئر ہی نہیں کیے گئے اور جو سوال نامیں اور نوٹسز ہم نے آپ کو دکھائے ناظرین کے جو پہلا نوٹس پچیس اکتوبر کو بھیجا گیا ریمٹنسز کے حوالے سے اس سے سلمان شہباز کو غالباً اندازہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ فلائٹ لے کے ستائیس تاریخوں ملک سے فرار ہو گئے اس حوالے سے انہوں نے بیان کیا دیا شازیف خانزادہ کے پروگرام میں آئیے ایک دفعہ پھر دیکھیں یہ جو نام آ رہے ہیں نام مجھ سے شیئر کیا گیا نام میری جو ڈیکلیریشن ہے وہ ایف بی آر کے پاس ہے ایف بی آر ایک ریلیونٹ فورم ہے یا سٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ریلیونٹ فورم ہے جن کے تھرو اپنا جو ہے جو بھی فانڈز پاکستان کے اندر آتی ہیں یا پائر جاتے ہیں اور جو میری ریپورٹنگ ہے وہ ایف بی آر کے پاس ہے تو وہ ہم سے پوچھے نا یہ سوال یا جو بھی وہ انفرمیشن ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں ناظرین سٹیٹ بینک ہم سے پوچھے ایف بی آر پوچھے اور نیب قانون اور انٹی منی لانڈرنگ ایک اور فانڈنشل مانیٹرنگ یونٹ کی جب سسپیشیس ٹرانزیکشن ریپورٹ جنریٹ ہوئی تھی تو یہ سوال نامیں سلمان شہباز کو بھیجے گئے تھے لیکن اب وہ اتنے انجان بن رہے ہیں کہ شاید ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں اس حوالے سے اور جن اداروں کی جوریزیکشن بنتی ہے اس میں نیب بھی ایک پاکستان کا ادارہ ہے لیکن وہ ملک سے فرار ہو گئے سلمان شہباز کن لوگوں کو نہیں جانتے آئیے انہی کے موز سے سنتے میں کسی قاسم قیون کو نہیں جانتا میں زندگی میں کبھی اس کو نہیں ملا میں آن ریکارڈ ہوں میں کبھی زندگی میں اس کو نہیں ملا منظور احمد کو جانتے ہیں آپ میں زندگی میں نہیں ملا نہ مجھے پتہ ہے ایک شخص کون ہے منظور احمد کو جانتے ہیں میں کسی ایک سوائی زندگی کو نہیں جانتا ہوں جو گممن کے سپوکس پرسن جو گممن کے سپوکس پرسن نام لے رہے ہیں میں ان کو نہیں ملا میں ان کو جانتا ہوں یہ حکومت کا دعویٰ ہے اور میں اس کو ڈنائے کرتا ہوں اور یہ بہت بڑا مزاک ہے جی ناظرین آپ نے سنا کہ سلمان شہباز تو ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں کہ کاسم قیون کون ہے اور منظور کون ہے محبوب علی کون ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو کہ نہ صرف سلمان شہباز کو بلکہ ان کے پورے خاندان کو لاکھوں ڈالرز کے ٹیلی گرافک ٹرانسفرز ٹی ٹی کی ریمیٹنسز بھیجتے گئے آپ صرف دستاویزات دیکھتے جائیے ان کے نام دیکھتے جائیے اور جب ان کے اکاؤنٹس میں یہ ریمیٹنسز آ رہی تھی تو یہ اس حوالے سے ان کو جانتے ہی نہیں تھے شہباز شریف خاندان کو موصول ہونے والی ٹی ٹیوں کے حوالے سے میں آپ کو صرف چند دلچسپ حقائق بتاتا ہوں شہباز شریف خاندان کو بہت سی ٹی ٹیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز موصول ہوئے ان میں سے پہلا جو ٹرانزیکشن ہم آپ کو دکھا رہی ہے 21 اپریل 2010 کو شہباز شریف کی اہلیہ نشرت شہباز کو تقریباً 20 ہزار ڈالرز کی رقم الزیرونی منی ایکچینجر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی غرصے محمد انجم نامی شخص نے سرکولر روڈ پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں بھیجی جی ہاں وہی الزیرونی جس کا ذکر جالی اکاؤنٹس کی جی آئی ٹی میں بھی آ چکا ہے یہ وہی جالی اکاؤنٹس کی جی آئی ٹی ہے ناظرین جس میں کہ ملٹیپل سسپیشز اکاؤنٹس ٹریک ہوئے اور الزیرونی اور برلاس کمپنی جب آپ سکرین پر اپنی دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ کمپنیز ہیں جی جالی اکاؤنٹس کے اس میں لنک ہو رہی ہیں سابق صدر آصف زرداری صاحب کے ساتھ یعنی کہ وہی ایک کمپنی جس میں الزیرونی اور برلاس ٹریڈنگ ہے وہ بھی لنک ہو رہی ہے اب شریف خاندان کے ساتھ اور الزیرونی کمپنی بھی اس حوالے سے ان کے ساتھ لنک ہو رہی ہے اب منظور احمد صاحب کونے یہ وہی منظور احمد ہے جس نے 23 جولائے 2007 کو حمزہ شہباز کو سرمایہ کاری کی غرصے تقریباً ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ڈالر کی رقم سرکولر روڈ پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں بھیجی 29 جولائے 2008 کو سلیمان شہباز کو تقریباً ایک لاکھ چیہسی ہزار ڈالر کی رقم سرکولر روڈ پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں منظور احمد نامی شخص نے سرمایہ کاری کی غرصے بھیجی 3 جون 2007 کو تقریباً ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ڈالر کی رقم محبوب علی نامی شخص کی جانب سے حمزہ شہباز کو سرمایہ کاری کی غرصے بزریا کی ایس منی ٹرانسفر سرکولر روڈ لاہور پر واقع نیجی بینک کی برانچ میں بھیجی گئی اسی محبوب علی نامی شخص نے 14 دسمبر 2007 کو تقریباً ایک لاکھ سٹھ ہزار ڈالر کی رقم شہباز شریف کی اہلیہ نسرت شہباز کو بزریا کی ایس منی ٹرانسفر کا استعمال کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی غرصے بھیجی اور سلمان شہباز کہتے ہیں کہ جناب میں تو ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں اور یہ ان کے اکاؤنٹ میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں منیسٹر صاحب آج کابینا میں بھی اس کیس کا کوئی ذکر آیا کیونکہ منیسٹر فار انفرمیشن کی جو پریس کانفرنسی اس سے تو ہمیں یہی لگا تو کیا ڈسکیشن ہوئی کابینا میں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشد بھائی جو ڈاکومنٹس آپ یہاں پہ دکھا رہے تھے اگر آپ اوہرال پورے پاکستانی قوم کی اس وقت آواز سنے تو ان کو ایک چیز ثابت ہو رہی اس میں سے کہ جو زرداری فیملی ہے اور جو شریف فیملی ہے طریقے واردات دونوں کا ایک جیسا ہے آپ کو پتا ہے کہ فالودے والا تھا وہاں پہ یہاں پہ پاپڑ والا آپ کو دکھائی دیتا ہے اور سٹیٹمنٹ ذرا ملائزہ کیجئے ابھی سلیمان کو آپ نے یہاں پہ سنایا وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کسی اور پہ ڈال رہا ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں کہ کہاں سے چیزیں آ رہی تھی میں تو کسی کو جانتا نہیں لیکن جس طرح آپ نے ڈاکومنٹ دکھائی یہ ڈاکومنٹ میرے پاس بھی ہے کہ یہ جو پاپڑ والا ہے جو چینی والا ہے دوہزار ساتھ سے لے کے دوہزار آٹھ تک جو ساری ڈیٹیلز وہ میرے پاس بھی موجود ہیں اس میں کیا ہوتے آج حمزہ نے ایک بات کی حمزہ جب نکلے نیپ میں پہشی تھی اس کے بعد نکلے تو کہتے کہ نہیں اس وقت میں پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا یہی تو آپ کا طریقہ واردات ہے کہ بلاول بھی چیختا ہے کہ میں تو ایک سال کے عمر میں تھا میں ڈائریکٹر کیسے بنا پھر وہ جو حسن اور حسین نواز تھے ان کے شناختی کارڈ بننی کی عمریں نہیں تھی لیکن وہ اربحہ روپے کے اپارٹمنٹس وہ پارک لینڈ کی جائیداد ہے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آگئی اور یہاں پہ ان کا طریقہ واردات اس لیے یہ جب سیاست میں آتے ہیں جب حمزہ الیکشن لڑنے والا تھا تو اس کے بعد آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں سلیمان کے نام پہ پھر یہ ٹیٹیز جو ہے وہ سلیمان کے نام پہ آنا شور ہو جاتے ہیں کردار وہی ہے وہی چینے والا وہی پاپڑ والا وہی لوگ ہیں ان کو پیسے بیج رہے ہیں سوال کیا ہوتنا چاہیے اس وقت اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر جب سے پرام منسٹر عمران خان صاحب نے ذیمہ داری سنبھالی ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں سب کو دیکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح باہر دنیا پہ بھی پاکستان کے امیج بہتر بنانے کے لئے اور یہاں پہ بھی جوری فارمز ہے جو پاکستان کے اندر چیزیں غلط تھی اس کو ٹیک کرنے کے لئے جو کوشش ہو رہی ہے جو غریب سے غریب تھر تھا پاکستان کا جو بے روزگاری تھی اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ارشد بھائی وہ اس طرح کہ اگر یہ کہتے کہ پیسہ جب ان کے پاس سورس آب انکم ہے ہی نہیں جب ان کے نام پہ اربعہ روپے برامت ہو رہا ہے جب زرداری کے نام پہ اربعہ روپے برامت ہو رہا ہے یہ بچے کہہ رہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے بچوں کے نام پہ تو ان کے والدین نے رکھا ہوا تھا والدین کس طرح کمائی کرتے تھے ملتان میٹرو آب کو یاد ہوگا اس وقت کیا کہا گیا کہتا کہ نیابیت نام کے تو کوئی کم نہیں نہیں ہے آپ نے بھی پروگرام کیا تھا ہم نے اس کے اوپر پریس کانفرنسز کے مکر گئے آج چیزیں سامنے آ گئی ہے کیونکہ اب ریکارڈ جلنے والا نہیں ہے ہم سب یہ کہہ رہے ہیں یہی جو فیک ایک ایکاونٹس کی کہانی ہے یہ تو چھوڑن انسار کی پریس کانفرنسز آپ کو یاد ہوگی انہوں نے اشارتاں بول دیا اور پھر آیانہری کا نام لے لیا اور پھر لوگوں کا کہہ اس کے اور مطلب نہیں نکالنا لیکن جمہوریت کے لیے اپوزیشن اور گورنمنٹ جب وزیر بولتا تھا ان پہ الزام اپوزیشن کے طرف سے وزیر پہ الزام دونوں جمہوریت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے اور یہ فیک ایکاونٹس والی چیزیں پڑی تھی ملتان میٹرو چپن کمپنیوں کا انہوں نے کہا کدھر گئے وہ چپن کمپنی کل حمزہ نے کہا تھا نا وہاں پہ باہر مکل کے گھر سے کہ ہماری اوپر تو الزام یہ بھی تھا چپن کمپنیوں میں ساپ پانی میں بلائے تھا آشیانہ میں پکڑ دیا آپ کی جرم اور آپ کی کارنامیں اتنے ہیں کہ کس چیز میں آپ کو پکڑا جائے لیکن یہاں پہ چپن کمپنیوں کل ایک ارب روپے ان سے نکالے گئے اس میں سے ایک کمپنی سے ایک ارب روپے ان سے نکلوائی گئے مطلب یہ کہ چپن کمپنیوں کا وہاں پہ پیسہ بنایا ملتان میٹرو میں پیسہ بنایا موٹر ویس میرے پاس یہ چیز ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جب احسین اقبال کا نام لے دیا اس نے کیا کہ میرے دوست ملکہ ہمارے دوست ملکہ نام لیا کہ ان کے ساتھ تعلقات خراب کرنی جا رہے ہیں ان کی دلائل سنیں جواب نہیں دینا جو نواز شریف تھا اور ان کے بچے تھے انہوں نے پہلے مکر گئے کہ پتہ نہیں میرے اور میری بہن بائیوں کی پراپٹیز کانسی نکال کے لے کے آتے ہیں پھر وہ ایک خمار تھا ایک نشہ تھا کہ وہ کمران خاندان کو بلائے کیوں جا رہے ہیں لیکن سوال ایک سا تھا جب ان کے اپنے بچے نے بول دیا کہ الحمدللہ پراپٹی ہماری ہے تو ساری چیزیں سامنے آگئی پھر جب پوچھا گیا کہ پیسہ کانسی آیا نہیں ہم سے سوال نہ کرے پاکستان پاکستانی اداروں پاکستان کے قوم پاکستان کے لوگوں عمران خان کے اوپر ان کے اوپر چکنا شروع کر دیتے ہیں پاور پلانٹ پالی جو تھے عمران خان نکال تھا نا جب آپ پوزیشن میں تھے کہ جاویز صادق نے ان کا فرنڈ مین ہے میں نے آپ کے پروگرام میں تین چار دفعہ بولا میں آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں نے وہ نکالے ہیں میرے پاس جو موٹر ویس کے پروڈیکٹس ہیں اس میں میں نے جاویز صادق آپ کے فرنڈ مین کا کردار ادا کر رہا تھا میں ڈاکومنٹ سے بات کر رہا ہوں آج بھی وہ کمپنی کا ڈریکٹر ہے عرشد بھائی اس ملک کے ساتھ جو بھی چیز آپ نے کار ہوگے نا آپ کا دل روئے گا انہوں نے اس ملک کو اس انداز سے لوٹا ہے اس لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا ایک ہی نارات عرشد بھائی کہ ہر پل کا ہو ہر پل کا ہو ہر سٹڑک کا ہو بھی دڑک کا ہو لیکن انشاءاللہ یہ ملک بدے گا یہ ملک اس طرح ٹک نہیں ہو سکتا ہم کہتے ہیں کہ تیس ہزار ٹریان تک آپ نے قرضہ پہنچا ہے یہ پیسہ کہیں تو لگا ہوگا کہیں تو لگا میں اس پر بات کرتا ہوں اور ایک اور ناظرین چیز الزرونی ایکسچینج جو سامنے آئی ہے دو ہزار دس میں نوستر شہباز صاحبہ کو یہ پیسے بھیج رہی تھی کم تھی اس وقت جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اور اس میں پرپوز آف سینڈنگ ڈا ریمیٹنس ہے بزنس انویسمنٹ محمد انجم نے یہ بھیجے اب یہ کونسی بزنس انویسمنٹ تھی کیونکہ موقف یہاں پہ یہ اختیار کیا گیا کہ جناب وہ تو گھریلی خاتون ہیں اب یہ پیسے الزرونی ایکسچینج یہ وہی کمپنی ہے جو جالی ایکاؤنٹ کی اس میں بھی آئی بر لاس کمپنی کا ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں بریک لیں گے یہاں پہ بریک کے بعد جب دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تو مشتاک محمد عرف مشتاک چینی اس نے کیا انکشاف کیا نیب کی تحقیقات میں جب سلمان شہباز کہتے ہیں کہ میں تو بینکوں سے لون لے رہا تھا تو مشتاک چینی نے اس لون کے بارے میں کیا بتایا ایک وقت کے بعد ویلکم بیٹ ناظرین سلمان شہباز نے خانزادہ صاحب کے پروگرام میں ایک اور اطراف کیا یہ انکشاف کیا جس سے ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان نے کہا کہ جی پرائیویٹ بینکوں سے میں نے لون لیا اب پرائیویٹ بینک میں کون کون ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن کیا اقرار کیا آئیے دیکھیں میری جو یہاں پہ ایسٹس ہیں جو میری جو انویسمنٹس ہیں وہ پرائیویٹ بینکوں نے اس میں فانانسنگ کی ہے میری ایک کریڈبلیٹی ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹ بینکوں نے ہمیں فانانس کیا ناظرین اس کے بعد آپ کو یقیناً حسین نواز کا بھی انٹرویو یاد آگیا ہوگا حسین نواز کا بھی آگیا ہوگا بینکوں سے سارا ہو رہا تھا پھر گلف سٹیل مل سے لے کے ہل میٹل تک کی جو کہانی ہے وہ ایک اپنی داسانہ لگے لیکن یہ جو لون مل رہے تھے سلمان شہباز کو اس کے بہت اہم ذرائع بھی ہے اور اس میں ایک اہم گیا کردار مشتاق محمد عرف مشتاق چینی کو گرفتار کیا گیا اور دوران تفتیش نیب کو جو اس نے بیان دیا وہ اس میں یہ اقرار کیا کہ میری جانت سے سلمان شہباز کو بطور کرزہ دی گئی رقم انہی کی تھی جو کہ بزریا ٹی ٹی میرے اکاؤنٹ میں آئی تھی جو میں نے اسی طرح سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں واپس بھیج تھی تو جی ناظرین یہ کچھ پرائیوٹ لونز جو تھے وہ اس طرح سے ہو رہے تھے کہ اپنا ہی پیسہ کسی اور شخص کو دیا اور اس نے ٹی ٹی کروا کے واپس آپ ہی کے اکاؤنٹ میں بھیج دی یہ موڈس اوپرینڈ آئے مراد صحیح صاحب چل رہا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اور بات بھی کی اور وہ کافی انکریسٹنگ ہے میں اس پہ بھی آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ جب یہ والے سوالات شازیب خان زیادہ ان سے کر رہے تھے تو اتنے ایجیٹیٹڈ ہوئے سلمان شہباز صاحب کہ کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں اگر یہ کرپشن یا کرپ پریکٹسز کا یہ الزام ہے کہ ہم نے اس طرح کیا یا منی لانڈرن کی ہے میرا دماغ قراب ہے کہ اگر میں نے اپنا منی لانڈرن کرنی ہے تو میں پیسوں کو پھر پاکستان کے اندر لے کے آؤں مجھے پاگل کتے نے کٹا ہوا میں پیسے لانڈر کر کے واپس ملک کے اندر لے آؤں گا اور یہاں پہ انویسٹ کروں گا منسل صاحب کیا کہیں گے دیکھیں ایک چیز یہ پیسہ کس وطار ہے آپ ذرا یہ دیکھیں یہاں سے پاکستان کا پیسہ لوٹ کے یہ اسی طریقے واردات جو آپ نے ابھی پورا ڈاکومنٹس وغیرہ دکھا دیں اسی سے پاکستان سے پیسہ لے کے جاتے ہیں اب یہ ٹیٹیز یہ جو چینی یہ پاپڑ والا یہ جو ساری چیزیں یہ پیسہ آ رہے ہیں یہ کب آ رہے ہیں اگر کسی کو انہوں نے اپارٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو شہباز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہے ان کے لگر اپارٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت پیسہ آ جاتا ہے اگر انہوں نے کوئی کام شروع کرنا ہے اس وقت کیلئے پیسہ آ جاتا ہے لیکن پیسہ پاکستان کا روٹتا ہے پاکستان پیسہ نہیں لے کے آنا پاکستان میں نکہ روبار کرتے ہیں بچے آج شہباز شریف باہر ہیں فریان کیوں کرتے ہیں اگر پیٹ بھی خراب ہو جائے کہتے ہیں کہ ہم نے لندن جا کی علاج کرنا ہے ان کے سارے بچے باہر آج یہ ساخدار جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا سب سے اہم کردار اور پہلا والا جس نے ان کے لئے یہ جو ایک منی لانڈرنگ کا آغاز کیا تھا وہ بھی مفرور ہے وہ ادھر بیٹا ہوا ہے یہ جو شہباز شریف کا داماد ہے وہ کیوں غائب ہے وہ کیوں وہاں پہ بیٹا ہوا ہے وہ منی لانڈرنگ کا ایک اور کردار ہے پھر جس طرح کی یہ نسرت شہباز صاحبہ کو یہ پیسے آتے ہیں اگر اس میں کمپنی کے ڈیٹیلز وغیرہ میں ہم چلے جاتے ہیں تو وہی ہے جو کہ زرداری کے لئے بھی منی لانڈرنگ وہ جو ٹیٹیز وغیرہ آ رہے ہیں اور جو ان کے فیک اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر وہ نام بھی آ رہے ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں تو ڈاکومنٹس آپ نے بھی دکھائیں ہمارے ہاتھ میں بھی ہے کہ کس انداز سے انہوں نے پاکستانی عوام کو بےوقوف سمجھا اور وہ چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو سلیمان میں تو پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا آپ جب بننے جا رہے تھے تو اس وقت سے یہ سلیمان جو ابھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کوئی سورس آپ انکم کا نگہ نہیں ہوتا ان کے نام پہ میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تیرہ بارہ دوہزار ساتھ کو چتیس ہزار تین سو اسی ڈالر آ جاتے ہیں انتیس ساتھ دوہزار آٹھ کو ایک لاکھ پچاسی ہزار چیس سو اسی ڈالر آ جاتے ہیں چار چار دوہزار آٹھ کو ایک لاکھ انسٹھ ہزار نو سو اسی ڈالر آ جاتے ہیں یہ کون ہوتا ہے یہی پاپڑ والا ہوتا ہے یہی چینے والا ہوتا ہے یہی لگی ہوئے ہیں نصرت جو شہباز ہے ان کے نام پہ آ جاتے ہیں یہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے یہ جو آج ہماری پاکستان کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غربت کی لکیر سے اتنے لوگوں کو بھیجے ہیں تو یہ چیزیں ہم چھے اپریل کو پہلی دفعہ آپ کے سامنے لائے تھے اور آئندہ بھی مزید اس پہ لاتے رہیں گے لیکن ستائیس مارچ کو مراد سعید صاحب ہمارے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے ایک ذکر کیا تھا اینیمی پروپرٹیز کا وہ کیا تھا آئیے دیکھیں اینیمی پروپرٹیز انہوں نے سن کے بعض افراد نے خورشید شاہ ناصر شاہ اور اس طرح کئی اور نام ہے جو کہ انشاءاللہ اگلی ہفتے میں خوب کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح انہوں نے زمینوں کی اوپر قبضے کی ہیں کون کون ان کے فرنٹ مین ہے وہاں پہ کتنی دکانیں ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کتنے ایکڑ زمین ہیں آپ حیران رہ جائیں گے جی منصر آپ نے یہ پروگرام میں کہا تھا اس میں تقریباً صرف میں جو دستاویزات دیکھ رہا ہوں کہ این پچاسی ازار نو سو چھالیس صرف اینیمی لینڈ ایکرز میں تھر پارکر میں اور کیا چیزیں آپ نے آئیڈنٹی فائی کی ہیں اس حوالے سے دیکھیں ارشد صاحب یہ ایک مثال ہے کہ انہوں نے یہ شریف خاندان یہاں پہ ہو گیا اور وہاں پہ سن کے اندر یہ زرداری اور ان کی جو اکمران بنی ہوئے ہیں وہاں پہ مختلف بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے کس طرح قوم کو لوٹا ہوا ہے یہ جو اینیمی پراپرٹی ہے اس کا اصل میں پیسہ آنا تھا ریاست کے پاس جب اس کے اوپر میں نے کام شروع کر گیا تو ارشد بھائی ریکارڈ ڈھولنے میں اور اس کو نکالنے میں بڑی مشکلے بھی آئی کس طرح کیونکہ اس کا ڈیپٹی کا سٹوڈین جو ہوتا ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر سن کے اندر جو بیٹے ہوئے ہیں ہر ڈسٹرک کا وہ ڈیپٹی کا سٹوڈین ہوتا ہے تو ریکارڈ ان کے قبضے میں ہوتا ہے میں سیب آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں باقی آگے جو میں نے فرنٹ مین کے ذکر کی ہیں میں ان کے ناموں کی اوپر بھی آتا ہوں تفصیلیں سوری سی بریک کے بعد لے لیتے ہیں ناظرین ایک وقت لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے منسٹر صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اینیمی پروپٹیز کے حوالے سے منسٹر صاحب نے کچھ اپنی تحقیقات کی ہیں اور اربہہ روپے کی یہ پروپٹیز ہیں کون سے فرنٹ مین ہیں اور کون سے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ پروپٹیز ہتھی آئی ہیں دیکھئے سین کے اندر جو میں سیب آپ کو پہلی ڈیٹیل بتا رہتا ہوں کہ کتنے ہمارے پاس گھر ہے جس کے اوپر قبضہ ہوا ہے پیچھے پولٹیکل لوگ ہیں ان کی لیڈرشپ ہے سینو کمران جو بیٹے ہوئے وہاں پر ان کے لوگ ہیں اور ایک جو جیکب آباد اور سانگڑ کے اندر اور ان ڈسٹرکٹ میں دو سو انچاس گھر دو سو ستاسی دکانیں دس پلات پھر اس کے بعد سکت کا روڑی جو پنو آقل وغیرہ ہے اس کے اندر چیس سو ستاسی گھر تین سو ستاون دکانیں تریاسی پلات پھر اس کے بعد جو پوری لینڈ آپ نے بتائی وہ ہے دو لاکھ تین سو پینٹیس ایکر اس میں سے ایک سو اٹالیس ایکر پہ شکارپور کے اندر فش پانٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ قدور کی درخت ہیں وہاں سے ان کو روڑی وغیرہ آ رہے ہیں چیزیں آ رہی ہیں کمائی کر رہے ہیں اب ذرا نامو کیوں پر میں آتا ہوں پھر میں آگے بھی بڑے تفصیلات ہیں کہ جو پراپرٹیس پہلے ایک سو بیس جو مہنگی ترین پراپرٹیس تھی اس کو بیجا گیا تھا جس کے کیا حکومت پاکستان کو پورے پیسے ملے وہ بھی ایک سوال ہے نہیں ملے اس کے اوپر میں ہم نے تحقیقات کے اور اس کے اوپر آج آگے ہم کام کریں گے لیکن کچھ نہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ویڑو لوہار ایک یہ کردار ہے پھر اس کے بعد پروین مری حاج حسین نوری شمس الدین نوری صدیق حلپوتو ہے کے حلپیتو ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ پٹواری بھی ہے اور مزید تفصیلات مخدوم سعود الزمان آتف علی شاہ جو بکہ جعفری اور اس قسم کے جو میرے پاس سارے ان کے نام تفصیلات چیز ہیں اب آتف علی شاہ کون ہے ان کے جو عذرہ ہے ان سے پوچھا جائے پھر یہ جو سکر کے اندر پرپرٹیز کے اوپر قبضہ ہوا ہے اور جو میں مختلف ناموں کا ذکر کر رہا ہوں اس کا میرے خیال سے شاہ صاحب سے پوچھا جائے خرشید شاہ جو ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ پھر پیپلز پارٹی کے جو حکومہ کمران خاندان کے جو وہاں پہ خاص الخاص لوگ ہیں ان کے پاس یہ زمین ہے ان کی تمام تفصیلات جو ہے فو نمبر اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں عرشد بھائی کہ اس میں جب آپ یہ چیزیں نکالتے تو اس میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم نے ان جگہوں کے ان گھروں کے ان دکانوں کے ان حویلیاں ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے گھر کراچی کے اندر بنی ہوئے ہیں اور جو پہلے انہوں نے رینٹ پہ دیا ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رینٹ کتنا ہے دس روپے سے دو سو نوے روپے تک وہ رینٹ پہ دیئے ہوئے انہوں نے لیکن وہ الگ ہے لیکن یہ وہ ہے جس کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے جس کا رویلیو آنا تھا جس جو ملک کے اوپر لگنا تھا جو سن کے اوپر لوگوں کے اوپر لگنا تھا وہ انہوں نے اپنے فرنٹ مین وہاں پہ رکھے ان کی کجوروں کے باغات بھی چل رہے ہیں فش پانٹ بھی چل رہے ہیں حویلیاں بھی بنی ہوئے ہیں حویلیو کی نیچے دکانیں بھی بنی ہوئے ہیں جب ہم نے وہ تصویر ہے اور یہ چیزیں سارا ریکارڈ موبائل نمبر کے فرنٹ مین کون ہے یہاں پہ کون بیٹا ہوتا ہے پہ پیچھے کون ہے یہ جو ڈپٹک کمیشنر وغیرہ تھے کہیں جگہوں پہ ان کے لوگ ہی کٹے ہوئے تصویریں نہیں بننی تھی چیزیں نہیں بننی تھی اس پر رکاورٹ بنے ہیں مراد صحیح صاحب سے اگلے ہفتے پھر ریکویسٹ کریں گے کہ جو ان کی تحقیقات ہیں وہ آپ سے بھی شیئر کریں اور تب تک جتنے انہوں نے نام لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سندھ میں اس کے لیے مزید مسائل جو ہیں وہ کس طرح سے آ رہے ہیں اس کا آج اندازہ ہو گیا ہوگا آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ